اسلام علیکم میرے نام ہے زوہے بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بنام سرکار آج کے شو میں جو چیز ہم دسکس کرنا جا رہے ہیں بہت شور اس کا شور ہوگا ہے اور چیزیں جنسی ہیں بڑی سادہ ہائی پکڑ رہی ہیں اور یہ کہا بھی جا رہا ہے دکھنے میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک لولی پوپ ہے سیاسی کارکن کے لیے حکومت کی طرف سے میں کسی حکومت کے نام نہیں لے رہا کسی خاص زماعت کے نام نہیں لے رہا یہ ہر بار ایسے ہوا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ایک لولی پوپ سمجھا جاتا ہے جس کو لوگ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے کارکن کو دیتی ہیں کہ بھئی ہنک میں پاور دیں گے بلدیات کے اندر اور لیکن دیکھا یہ گیا ہے آج تک یعنی جب تو تاریخ ہے اس میں آج تک یہ دیکھا گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرواتے ہوئے جمہوری حکومتوں کی جان جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ چوبی ہوئے بلدیاتی الیکشن نہ ہوں اور کیونکہ ایم پی ایم اینے کی تمام پاور جنسی ہے وہ نیچے بلدیات میں چلی جاتی ہے اور وہ پاور دینے سے ایم پی ایم اینے پتر آتے ہیں علاقہ یہ کونسٹوشنل کونسٹوشنل رائٹ ہے یہ قوم کا رائٹ ہے اور لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کو بلدیاتی گھومت دی جائے بان فورٹی اے آئین کا کونسٹوشن جنسہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے اور لوگوں کو بلدیات کے طرح پاور ملنی چاہیے عام عوام کو پاور ملنی چاہیے آج کے دن ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ایئر پیر جو تمام لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشری بلدیاتی سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں اپوزیشنل ریڈر بھی رہے ہیں ڈیپٹی میر بھی رہے ہیں تمام یہ جو لوگ ہیں یہ بلدیات کو بڑی چی طرح سمجھتے ہیں اور پشلے بلدیاتی نظام کے اندر جتنے بھی سکم تھے اس کے اندر جتنی بھی پریشانیاں تھی ان تمام لوگوں کو وہ تمام پریشانیاں پتہ ہیں اور اگلے آنے والے جو تمام قانون ہیں جو بلدیات کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہیں تمام چیزیں ہیں ان سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ راو دلچالہ ہاں ہمارے ریپورٹر ہیں اور وہ بلدیات کی بیٹ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انفرومیشن جو انسی ہے وہ آپ کو مل جائے کہ بلدیات کا قانون جو انسی ہے وہ لگو ہو چکا ہوا ہے اس کی بیسک شکیں کیا ہیں اور اس بلدیات کو جو الیکشن ہے اس کا پروسس کس طرح ان کو ہوتا ہوا نظر آرہا ہے کیونکہ وہ ان تمام آپس اس پر کو ریپورٹ کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کتنا قریب ہے یہ الیکشن اور کتنی جلدی ہوگا اور حکومت کتنی سنسر ہے والیکم اسلام اللہ کا شکر بڑھ سب آپ سنائیں خیریت سے ہیں الیکشن کا پہلے یہ بتائیں جو ہر بندے کا سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بھی پوچھنا چاہیں گے الیکشن ہوں گے یا نہیں آپ کو یس اور نو میں جواب چاہیے یا ہسٹوریکلی آپ کو دیکھئے جو اب تک کا وطیرہ ہے اس کے مطابق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل بھی الیکشن ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آیا یہ آپ کھنا چاہتے تھے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چار مئی دوہزار انیس کو لوکل گورنمنٹ ایک ٹوئنٹی نائنٹین انٹریوز ہوا گزٹ نوٹیفکیشن ہوا اس کے بعد اس قانون کے مطابق جو آپ بات کرے تھے انفرمیشن کی اس قانون کے مطابق پنجاب حکومت پابند ہے کہ وہ پہلے چھ ماہ میں لوکل گورنمنٹ کے جو جو لویسٹ ٹیئر ہے جن میں ویلیج پنچائید کانسلز جو کہ پچیس ہزار سے زیادہ جن کی تعداد ہے صوبہ بھر میں اور دوسرا اس کے پیرلل سسٹم تھا نیبروڈ کانسلز کا اور اس میں توام وہ کام کیے گئے جس سے کہ حقیقی معنوں میں جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ ڈیلیور کر سکے گا لیکن وہ صرف کاغذوں کی حد تک ہے اب ہی تک دیکھئے نہ تو نیبروڈ کانسلز کے الیکشن ہوئے نہ ہی جو ویلیج پنچائید کانسلز کے وہ الیکشن ہوئے تو اس کا جو اپر ٹیئر ہے اس کی آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ہوں گے ایک سال میں یہ دونوں مکمل قرآنے تھے ایک سال مکمل ہوا چار مئی دوزار بیس کو اور اس سے پہلے ہی اپرل میں ایک آرڈیننس مطارف کروا دیا گیا چھے ترمیموں کے بعد ایک نیا آرڈیننس آیا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ جو نو ماہ کے لیے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے چھے سے نو ماہ کے لیے ان کو التوا پھر کرونا آگیا کورویڈ نائنٹین کی ساری صورتحال تھی چلیں مان لیتے ہیں یہ آپ کو دینا پڑے گا گورنمنٹ کو کورویڈ نائنٹین کی سچویشن میں ایک مشکل مرالہ ہے لیکن اس کے بعد جب ہر طرف نورمیلٹی ہے تو لوکل گورنمنٹ کے اداروں کا جن کا سترہ یا اٹھارہ جو سیپٹیمبر تھی ان کی لسٹیں عویزہ ہونی تھی پنجاب حکومت کو کیا ضرورتی ہاتھ جوڑنے کی کہ تاڑی میربانی حالے نہ کرو حالی لسٹہ نہ لاؤ ناظرین راو برشاہ صاحب نے انفرمیشن دییا یہ پیور انفرمیشن ہے چار اکتوبر کا وقت تھا دوبارہ سے لسٹیں وہ پندہ دن کے بعد دی نام فائنل ہو چکے ہیں کابینہ کمیٹی کے پاس جا چکے ہیں لیکن واپس دیکھیں آج آپ بات کر لیں چار اکتوبر بھی گزر گیا ہے چار اکتوبر کو ویسی چھوٹی تھی ویسی چھوٹی کا دن تھا وہ لسٹیں عویزہ نہیں ہوئی لیکن اس میں پنجاب حکومت رابر کیسے بیدار رہے ہیں جو بلدیات کی سیکٹری ہیں بدلے جا چکے ہیں اس لیے بدلے جا چکے ہیں کہ تمام طرح جو قانون تھا وہ ان کا بنایا ہوا قانون تھا اور تمام طرح جو جس طرح سے گورنمنٹ چاہتی تھی جس طرح سے پرائم نیسٹر کا ویئن تھا کہ ڈیلی گیٹ ہونی چاہیے پاوس تو اس طرح سے بنت ہو گئیں اب ایکزیکیوٹ کیسے ہوں گی ایکزیکیوٹ آپ ابھی کروا رہے ہیں انہی لوگوں سے جن کو پولیٹی سائز بعد میں بہونا پڑتا ہے اب دیکھیں لاہور شہر ہے اگر میٹروپولٹن کارپیشن ہے تو میٹروپولٹن کارپیشن یہ سیاسی ادارہ ہے یہاں پر جو صورتحال ہے تمام طرح سیٹس پر آپ دیکھ لیں کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس پر جو سیٹوں کی حد تک ضرور نافذ کر دیا گیا ہے لیکن اس کا جو بیتر پلر ہے الیکشن کا نکت کرنا وہ نہیں ہو میں آکے جاؤں گا ناظرین آج کے دن جو اپوزیشن ہوا کرتی جب ہم پہلے پیزن کیا کرتے تھے آپ دیکھتے تھے اپوزیشن میں حفیف صدیقی صاحب جو ان سے آپ پیزن کرتے تھے ہم ان کو سیکنڈ باری دیتے تھے اور میہ تاریخ صاحب جو ان سے ہم کو ہم پرس باری دیتے تھے لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ گرمنٹ میں ہے میہ جو حفیف صدیقی صاحب اکائی ہے جمہوریت کی وہ ان کی پارٹی کرنے میں کتنی کامیاب ہوئی اور ان کو کیا امیدیں دیں ہیں اسلام لے گو بی بھائی کیسے ہیں بی بھائی کیا چال رہا ہے آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے بڑے خاص موضوع پر آپ پرگرام آپ نے کیا اور یہ بی بھائی آپ کی پارٹی آپ کو ہیرو بنائے نہ بنائے میں آپ کو ہیرو بنا کے چھوڑوں گا یہ لکھ لیں آپ کیمرے کے سامنے بدا رہے ہی میں آپ کو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ بلدیات کے الیکشن میں نہیں جاتی میں مازد کے ساتھ اس کے ساتھ اختلاف کروں گا پاکستان تاریخ انصاف جب کے پی کے میں اس کی حکومت تھی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی واحد حکومت ہے جس نے حقیقی معنوں میں وہاں پر بلدیاتی الیکشن کروائے اور انہی بلدیاتی الیکشن کی کامیابی کی گراؤنز پہ وہاں پر ہم نے دوبارہ حکومت وجود میں آئی اچھے ووڈل والیوں جی ظاہر ہے اگر نیچے کارگردگی اچھی ہوگی اچھا اچھا کارگردگی پہ وہ کی پی کے میں یہ ہسٹری ہے کہ دوبارہ سے جو پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت ہی دوبارہ سے وہاں پر انہوں نے انتخاب کیا اس کا جہاں پر جہاں پر جیت جائیں وہاں الیکشن وہاں پر اچھی حکومت جہاں پر آرے جائیں وہاں پر داندلی یہ کیا رہلا اس کا جواب تو میں اس طرح دوں گا اگر زمانتیں مل جائیں تو ہائی کورٹ بہت اچھی اگر سزائیں ملے تو یہ ہاں 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 ہر چیز کا کاؤنٹر میں نواز شریف کو رپریزنٹ نہیں کر رہا میں یہ لوگوں پر رپریزنٹ کر رہا میری زمانت نہیں اسی لیلے ہو رہا ہم سارے عوامی نمائندے ہیں میاں صاحب بھی اور ہم دوست بھی سارے جماعتی نمائندے بھی ہیں جہاں پر جیت جائیں جہاں پر جیت جائیں وہاں پر ہماری ایک ہم نظریاتی کارکون ہے جو جہاں اٹھارا کا الیکشن جو اسے اٹھارا تیرہا کا جب آپ کی حکومت وہاں خیبر پکنگا میں بنی تو وہ فری این پیر جو دوسرے صبحوں میں ہار گئی وہاں داندلی ہم جیتے بڑے اچھے طریقے سے کروا کاروا سیسو اٹھارا اٹھارا اچھا اب جو الیکشن ہمارے ہونے جا رہے ہیں ابھی ابھی یہ راو صاحب نے اتنی خوبصورت انٹی پیشن دیا کرونا کی وجہ سے جو ڈیلے ہو گیا ورنہ یہ جون میں انہکاد راو صاحب نے تو اتنا کچھ بتایا ہے جو بندہ اندر سے رپورٹ لے کے راو تو رپورٹر ہیں انہوں نے کوئی کرنی ہے صرف کرونا کی وجہ سے ایک منہ ٹھہ رہے تھے کوویڈ نائنٹین کی بایا سے آپ نے خود آرڈیننس متعرف کرایا وہ میں نے نہیں کروایا وہ رپورٹ کر رہا ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کوویڈ کوویڈ نائنٹین کوویڈ نائنٹین کی کا جو انوائرمنٹ تھا اس میں الیکشن واقعی ایک مشکل لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے بات سمجھ میں لیکن اب تو نارمیلٹی ہے لسٹیں کیوں نہیں لگنے دی گئی پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سیکٹری صاحب آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کا استحقاق ہے کہ نیبر وڈ کانسلز کے نام پنجاب حکومت رکھے نام تو رکھ کے واپس بھیج دی ہوئے ہیں کابینا کمیٹی کے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ صاحب جو تبدیل ہوئے ہیں ہم سب عوامی نمائندہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد انتخابات ملکل ہوں گے یہ بتائیں کہ ابھی یہ انتخابات غیر جماعتی ہوں گے جو نیبر وڈ کے ہیں یہ ویلج کانسل کے ہیں پورے پنجاب میں غیر جماعتی ہوں گے آپ نے لاؤ پڑا مجھے ایک باہر بتائیں ایک فیصلہ ہے جس میں پٹیشنر تعلق صلی اللہ باجوا اور وغیرہ اور اس پٹیشنر جو ورڈکٹ آیا تھا وہ دیا تھا منصور علی شاہ نے اور عمر اطابندیال جسس عمر اطابندیال صاحب نے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات جماعتی ہوں گے اب وہ کیا ہوگا اس فیصلے کا اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ جو نیبر وڈ کے ہیں وہ عوامی نمائندگی مل جائے وہ کسی بنیاد پہ ٹکٹ نام لینا پڑے جو اس محلے کا لیکن جو انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات جماعتی ہوں گے تو وہ فیصلے کا کیا ہوگا اس کا میں عرض کرتا تھا انہوں نے جی وہ تحصیل اور ڈسٹری کی سطح پہ تمام پارٹی بیس پہ انتخابات ہوں گے پاقیدہ ٹکٹ آناؤنس ہوں گے اور پینل پہ جماعتی بنیادوں پر الیکشن کا انتخابات لیکن بلدیاتی جو انہوں نے کہا تھا یوسی کا بھی جنسہ ہے وہ ہوگا اس طرح کی نیبر وڈ جو بہت ہی چھوٹے حلقے پہ محیط ہے اس لیے اس کا جو ہے غیر جماعتی رکھا گیا ہے کہ جو عوامی نہیں اگر اسے اگر اسے اگر اسے اگر جو ہمارے پنجاب کے اسمبلی ہے اس میں اگر یہ قانون پاس کر لیا جائے جس میں آپوزیشن بھی ہے اور حکومتی بینچ بھی ہیں تو پھر اس میں ہمیں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں آنا چاہیے جو آپ نے بھی بات کی ہے فیصلے کو اس کا مطلب ہم اس طرح کر کے سیٹا سائٹ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سارے جو انتخابات ہیں وہ اس میں نہیں آرہا ہے اس میں نہیں آرہا ہے وہ جو لیبروڈ ہے اور جو نیبروڈ کے علاوہ جو ہماری ویلیج کانسلز ہیں اس کے علاوہ جو اوپر والے الیکشن وہ ساڑے پارٹی بیس پہ ہو رہے ہیں کیسے ہیں آپ پہلے تو آپ چھوٹی سی ایک وہ ہوتے کیا کہتے ہیں اپوزیشن چھوٹی سی رہ گئی اپوزیشن کیلے ہی ہیں میرا تارک صاحب ہمارے دوست رہے ہیں ہمارے میمبر رہے ہیں بلکل جی اس میں کوئی شک والی بار نہیں ہے ہم کٹھے رہے ہیں اور بڑا عرصہ دراز سے ہم رہے ہیں تو آٹی کے طور پر اختلافہ دیکھ دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں میں کہہ رہا ہم تو یہ چھوٹے ہو گئے مطلب ان کی پارٹی جنسی ہے بچاری جنسی چھوٹے نہیں ہو گئے بارسہ میں یہ گزارے کے ان کے کاموں نے ان کو چھوٹا کر دی گیا اور ویسے ماشاءاللہ ہمارے بائی ہیں کچھ کاج میں چھوٹے ہیں یہ باتیں ٹیو پہ رکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ ریزلٹ آپ کو بتائیں گے یہ چلنی ہے نیجی رکارڈ ساری موجود ہے آپ کے بھی سابقہ رکارڈ میاں صاحب آپ کے سابقہ سارے لیڈروں کے رکارڈ کی وجہ اس ساتھ تک پہنچیں آپ لو میاں صاحب میری ایک بات سنیں ہم نے جتنے جلاس کی ہیں جتنے کارپریشن کے جتنے کارپریشن آفیس میں ہم نے یہاں پہ جلاس کی ہیں اس ہی جلاس میں جتنے جلاس کی ہیں اس میں ہمارا رونہ کیا تھا کہ میں اخچارت نہیں مل دے ڈپی میرز کو اخچارت نہیں مل دے چیئرمن کو اخچارت نہیں مل دے یہ سمارہ وہی رونہ تھا اگر وہ اب اخچارت مل رہے ہیں تو ہمیں پریشان تو نہیں ہونا چاہیے یہ بتائیں آپ پریشان تو نہیں نہیں ہم پریشان نہیں ہیں ہم انشاءاللہ امید رکھ رہے ہیں کہ یہ جن سسٹم آئے گا اس میں ہمارے جو گراوس روڈ لیول پہ میں آپ کو پچھلے تقریبا ہم دین چار سال سے کٹھے ہیں گلیوں میں پھرتے رہے ہیں ان کے اپر تنگیز بھی کرتے رہے ہیں آج میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی امید سے تھے آپ آج بھی امید سے ہیں اس وقت دیکھیں میری بات ہوئی اس وقت آپ کی امید بر کیوں نہیں آ رہی ہے میری بات سنے اس وقت ہم امید سے بالکل نہیں تھے جب ہمارے پہلے جو ایکشن میں نہیں آپ تھے آپ نے کہا اگلے ایکشن ہم جیتے ہیں کہ ہماری قومت آئے گی دیکھیں ایکشن ہم جیتے ہیں میہ صاحب دے دی میہ صاحب بسم اللہ دیکھو جی میں مظلوم نہیں میں مظلوم نہیں میں ظالمان دے ظلم دا شکار واپ 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 کیا ظالمان دے ظلم دا شکار اے میرے پراہانے آج آج اے تھی نہیں لگے پھر دینے آپ آئے ساتھ ایکھل ہوتے نہیں انا دے پراہانے ہم مائک نہیں کہتا دیکھو دیکھو گالے ہوئے دیکھو گالے ہوئے گالے ہوئے آج ہاں آج ہاں آج جی جی میہ صاحب گزارش جی جی ویلکم جی پائی تسی ساری عمر سندے ہی رہے جائے لیکن ہے جی رہا تسی ہون ترکہ کارکٹر تسی جدھوں وقت تو آڈے تے برا ہون دیا تسی لاؤ پاکستان چھڑ کے بعد دوڑ جاندے دیکھو آپ آن دوں برے وقت دیکھو گے تو آڈی اپروٹس ٹھوڑا کنے کے لوگ سان اور یہ درمیہ دادویاں کوئی بندہ نہیں تو آڈے نہا لے گا تو آڈے نکلے گا کیوں تو آڈے بل کو انشاءاللہ تالہ تسی دیکھو گے انتی واجہ کہ جدو تالہ پرانہ تواڈی اٹنیو اور چڑھا سی انشاءاللہ 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 تلاسی اتھیں یہاں اٹھو سی دیکھو گے انشاءاللہ تالہ ارزلٹ دیکھ لیا نا تسی ارزلٹ دیکھ لیا نا تسی اچھا میہا صاحب تانو اس ٹیم پریشانی میہا صاحب تانو پریشانی اس ٹیم صرف پرچیاں دیئے تانو کوئی پریشانی نہیں اس ٹیم ایک صرف پریشانی س ڈے نہیں نہیں کرنے ہاں ہنے پریشانی پرچیاں دیئے تانو لوگا نال کوئی تادی آواز نہیں ہمیں تلق واسطہ نہیں تانو سرف پریشانی اس ٹیم پرچیاں دیئے پرچیاں دیو سارا ملک جوڑ کے چلے گا پرچیاں دی پرشانی ملک چھوڑ کے چلے گئے اچھا جی گالے ہوئے انہوں صرف ایک کوئی گالے اردو بولا اچھا ایک کوئی گالے انہوں سمجھان دیئے انہوں ہو گیا ہے نواز شریف فو بیا بماری ہے بماری لگ گئی ہے انہوں لگ گئی ہے بماری انہوں سال سن لو بل دیاتی لائشن پوچھو تے کہن دینے نواز شریف انہوں پوچھو آٹا کہن دینے نواز شریف انہوں پوچھو چینی کہن دینے نواز شریف او خدا دا بادسہ جے اور ریالیٹی تے گھل کرو تسی بھی کر لینا ہے پہلے تھاک گئی ہے تسی بھی کر لینا کال لیک یہ کہ کام از کام ہے ملک ساٹھا ہے یار چوٹ مارنا تے چھاٹھتے ہو ایک تو لیک ہے یہ اتاکت ساری چوٹ مارنا تے لگ گئے جے یار پوچھ خدا دا خوف کرو ہے یہ باتے ہوئے ایک کال میرا پراحافی صدیقی ساٹھے نہ لے سے گھر دیں گے چی کو پکھار کرتا ہی ہو جی ہے نظام ہیں جے نظام ہیں جے تھے ہون کاک نظام نہیں نہیں خلال جو آپ کے کوئلے جواب دیں گے گالوں دی ہے چھوٹ دیں گال سن لو گال سن لو گالتے سن لو اور گال سن لو گال سن لو تانو کسے نے خوش ساہایا کہ گال نہیں سننی کیسے دی نہیں گال سن لو گال سن لو گال سن لو وہ ساڈی سی اونوی ساڈی ہے وہ ساڈی ہے اونوی اچھو گال سن لو گال سن لو گال لے بھی اے اے پروگرام جڑا ہو رہے ہیں نا اے ہو رہے ہیں تو آڈے استیار آتے ہاں اسی ٹوٹے پجے تو ہنو دیتے ہیں یا تو ٹوٹے پجے واپس کرا دیو تو آڈے پلے تو وہ بھی نہیں ہے گا وہ تسی آپ نے لیڈرز دی صرف سوٹو ویڈو اخبار ہی چاہتے ہیں جیسی بھی ڈیڈریڈن جا رہے ہیں جکنیاں پانے تھا ایسے فرق ہونتا ہے فرق ہونتا ہے اسی نیکی بزیوں نے داسنے تھا کہ تو آڈے تھے ایم پی ایم این نے پچھا رہے ہیں ان دا سکتے کیوں کہ انہوں شریف حاہد انہوں نے کچھ پتہ انہوں باندھ کار دیتا ہے ڈبے گی آپ ہماری گلیوں میں محلوں میں آئے ان کے دور میں ان کی کارکر دکھا ہے ان کو ضلیل کیا اور ان کا دور دکھایا آج آج میری بات سن لے نا آپ کو بھی چھوڑنا آپ آج میری بات سن لے اتنے سارے نشتر انہوں نے برسائے ہیں وہ تو وہ تو میاں صاحب کا بطیرہ یہ ہے کہ ان کی پیچانی یہ ہے کہ جب پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ بالنا شروع کر دیتے ہیں اب اس میں بڑا صاحب اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں کوئی سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں آئے کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم جائیں یہ منشور کا حصہ تھا عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان ان کے منشور میں یہ تھا کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کرنا ہے اور تمام پاورز نیچے بلدیاتی نمائندوں کو ملنی ہے تاکہ عوام اپنے دہلیز تک اپنے کام کروا سکیں یہ کرونا کے وجہ سے لیٹ ہوئے لیکن میں اس میں پھر دہراتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہم الیکشن نہیں کروا رہے یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے جس میں ہم الیکشن میں جا رہے اور یہ لولے لنگڑے وہ الیکشن نہیں ہوں گے جو اس وقت ان کے خادمی اللہ نے کروائے تھے اور جس کا جی بزدار صاحب خود ہیں جی بزدار صاحب سے یاد آگیا ہے جو آپ درست ہے بزدار صاحب آپ سارے بزدار بننے کو تیار ہیں تھی وہ بزدار سوال لے لیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی افسران بدلے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بزدار بننے کو تیار نہیں تھے بڑھ صاحب بزدار صاحب جیسا وزیر اللہ ایک فیلنگ کا نام ہو گیا ایسا وزیر اللہ جو ایک بنیک اور شریف آدمی ہے اس نے کرپشن کوئی ایسا کرتے ہیں نہ کوئی کسی قسم کے پیسے مانتے ہیں اگر وہ کرپشن کر لیتے ہیں اور وہ خادمی اللہ بن جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پسند آتے اگر وہ شریف آدمی ہمیں ایک اللہ نے دے دی ہے جی وہ بلکہ الحمداللہ الحمداللہ وہ پورے ہاؤس نے بنایا ہے میں نے اور آپ نے نہیں بنایا جی آپ کے پاس میں ہوتا آپ بلکہ وزیرزم بنائے جی بلکہ وہ بڑھ اچھا سب سے بڑی نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتری نہیں نہیں میری بات سنیں وہ جو ان کی وہ دیکھیں وہ ایک اگزیکٹیو پاور میری بات بھئی نواز شریف نے تیس سال در رہ کے ہمیں جو کچھ دیا ہم وہ ہی بتائیں گے نا میاں صاحب جو تیس سال در رہ کے ہمیں انہوں نے دیا ہم وہ بتائیں گے نا یہ مانے تو دائی سال ہوئے ہیں نواز شریف کا نام آپ اس کو کہیں کہ وہاں بند کر دیں کیا کہتے ہیں ٹی وی پہ چلانا بند کر دیں آپ سب کچھ بند کر دیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان طریقے صاحب نواز شریف صاحب کا نام بھی نہیں مرنے دے گی اور نواز شریف صاحب کو قوم کے اندر ان کو ان کی یادوں کو زندہ بھی ڈکھے گی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں یہ جمہوریت ہیں مائنس نواز شریف نہیں ہے یہ بتا دیں اس میں ہم نے کبھی کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو پیچھے ماضی میں ہوتا رہے ہیں ماضی میں ہوتا رہے ہیں میری پاس سنیں میں نوازشریف کے بغیر نوازشریف کے بغیر مجھے بتا دیں کہ پارٹی کی اور حکومت کی تارکتی کیا ہے میری پاس سنیں میریٹ پہ سارے کام ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آج سے تین چار سال پہلے جب جب یہاں پہ نون میاں صاحب بلدیات الیکشن ہوئی نے جیسے سارے جیپی میرے کہنے ساڑھے آلی تک سائن نہیں ہوئے تسی مال اوٹر جلوس کا جسا جے تسی اندر ٹاؤن آل دے ویچے کھاپ باڑی خلاب بھی جو اسے بات اسے بات جنہیں نازم سن جنہیں چیئرمین سن کوئی بندہ کوئی بندہ اسے ایک تاڑی درازی نہیں سی ساڑھے میر سن انہوں نے خلاب تسید آج کا جسا جے تسی کرنے سن لائٹا نہیں آج گوڈ گورنس ہے آج آپ جا کے دیکھیں تھانے میں آپ کا رشوت کا سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے میری باس آج تھانے میں ان کی چدرہ ختم ہو گئی ہے میرےڈ میں کام ہو رہا ہے سر آپ نے آپ میری بات سے اگری کریں گے تو مجھے بتائیں آج آج پولیس ٹیشن کے اندر نون لیگ کی چدرہ نہیں ہے آج میرےڈ پہ فیصلے ہو رہے ہیں اور کون سا سر آج بھی سارا کچھ ہو رہا ہے آج بھی چوری ہیں ٹکیتی ہو رہی ہیں نہیں سر نہیں میری بات سنے سر آپ رکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں میرا سر حلکہ یونین کانسل اٹھائیس ہے پی پی شاہد باغ سر حان جی الحمدللہ جی آپ میری بات سنے زہے بھائی میری بات سنے میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا نہیں آپ بھائیوں کے تاون کے ساتھ آج ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں آپ لوگوں نے اویرنس دی میڈیا پہ ہائیلٹ کی آپ ہماری گلیوں میں محلوں میں آئے ان کے دور میں ان کی کارکر دکھتا ہی ان کو ضلیل کیا اور ان کا دور دکھایا آج اس کے باری ہے ہاں جی میری بات سن لے نا آپ کو بھی نہیں چھوٹنا آپ آج سر جی میری بات سن لے میری بات سن لے میری گزارش سن لے نا آج آپ انہی گلیوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میں آپ نے کوڑے کا ڈھیر دکھانا ہے مجھے میرا نام چودری خلیل جاتا ہے جی میری گاڑی میں آپ نے بیٹھ کے ساتھ جانا پروگرام کرنے چھوٹنا آپ بریک لے لیں میں ذرا چیزیں سیڈل ڈاؤن کرنوں لسٹوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے جی لسٹیں لاہور میں تو کام مکمل تھا ڈیل ایمیٹیشن کا کام پورے پنجاب کا چونکہ ایک دفعہ ہوں اس کا ہونا تھا کئی ظلوں میں اس میں تاخیر تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں لگ سکی ٹائم ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج مجھے اپنے ان تمام دوستوں سے بہتر کے ایسا لگا جو مجھے ان سے بات کر کے پچھلے دور میں لگتا ہوتا تھا چیزیں سیڈل ڈاؤن ہو گئی ہیں ہم نے سب ٹھیک کرا دیا ہے اور میڈییٹر بن کے چیزیں جو سی ہیں نارملائز کر دی ہیں آپ سب رام رام سے اپنی بات کریں گے سب سے حفیب بھائی سب سے پہلے آپ کیونکہ ابھی سیچویشن جو سی ہے وہ پھر دوبارہ پشری طرح کی ہے نا اختیارات ہیں پشری جو آپ کی اسیمبلی تھی جس میں آپ آپ اپوزیشن لیٹر تھے اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور آپ دوبارہ ایک اور الیکشن کرانے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا ہے بلدیات کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ٹھیک تھا اور آپ کو جس طرح گھر بٹھایا گیا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نمائندہ کسی بھی جماعت سے ہو اس کا ہونا ضروری ہے وہ اتنا زیادہ پیریٹ جو ہم ڈیزال ہوئے ہوئے ہمیں ہو گیا ہے اتنا رسا اس کا ظاہر ہے نقصان ہے جو ایڈمیسٹریٹر ہے وہ اس طرح کی ہمدردی عوام سے نہیں رکھتا جو عوامی نمائندہ رکھتا ہے آپ نے اپنی پارٹی کو درخواست کی ہے اس بارے میں کچھ کے یار رمیں کچھ یہ اس میں بڑھ سب اگر یہ کرونا کا نہ آتا تو ہمیں یہ کبھی امکان تھا کہ ہمارا جون تک الیکشن کا انعقاد ہو جاتا لیکن اب ہمیں یہی ہے کہ انشاءاللہ انقریب سوال پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس تمام نظام کا حصہ رہے جو ان کے دور میں بھی تھا اور ابھی بھی آپ ایک نظام کا حصہ بننے چاہ رہے ہیں آپ کو لگ کیا رہا ہے صرف اس کا مقصود جواب دیجئے گا کہ آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ کب تک الیکشن متوقع ہیں اور آپ کو امید ہے اور آپ اس کا پارٹ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن آج سے کوئی تقریباً پانچ چھ ماہ پہلے ہو جانے تھے ٹھیک ہے ہو جانے چکے تھے لیکن ہو نہیں سکے آپ سب اس چیز پہ اگری ہیں کہ کووٹ کی وجہ سے یہ پرابلم ہے جو جو لسٹیں نہیں لگنی وہ سوال اپنی جواب ہے رہا ہوا صاحب کا یہ جو لسٹیں نہ لگنے والی بات ہے یا دس بارہ دن کی بات ہے کہ پہلے لگ جائیں بات میں لگ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ ہے گھر سے کہ آنے والے تین چار ماہ جو ہیں وہ الیکشن کے ہوں گے بلکو ٹھیک ہے چوئی صاحب کو دیں چوئی صاحب وہ بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں چوئی صاحب آپ کو جو انہوں نے بات کیا اپنی حکومت کی نیت نیک لگتی ہے دل سے بتائیے گا لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور یہ جو بیان ہے نا آپ کا یہ ریکارڈ کا حصہ رہے گا اور وقت پڑھنے پر استعمال کیا جائے گا آپ کو کہا لگتا ہے کریں گے لیکن آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد جلد الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہت ماملہ یہ جو پہلے سینسیز تقریباً یارہ بارہ کے اوپر آہ لوکل بارڈیز کو تشکیل دیا گیا تھا اب سترہ کے سینسیز کے اوپر دیا جا اس کے اوپر لیکشن کمیشن کو بھی بڑی ورکیں کرنی پڑے اب لاہور کے عبادی تقریباً ایک کروڑ یارہ لاکھ ہو گئی ہے اور یونین کونسل چار سو پیچتر لیبر اون کونسل بن گئے اس لیے ان کو بھی کام کرنا پڑا تھوڑا سا ان کا ضروری تھا کروڑا کا بھی مسائل ہو گیا اور میں پورا یقین ہے انشاءاللہ طرح جلدہ دیلیکشن ہوں گے اور پی ٹی کام یاب ہوگی کام کر لے الحمدللہ زہب بھائی فوجی کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ جنگ کا ٹائم آگیا فوجی جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور انشاءاللہ پرفارم کریں گے عوامی نمائندے عوام کے لیے لڑیں گے اور عوام حقوق لے کے چھوڑیں گے گورنمنٹ جس کی مرضی ہو یہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ عوام کے حقوق لے کے چھوڑیں گے گورنمنٹ جس کی مرضی ہو یہاں میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا ویری گوڈ ویری گوڈ لسٹوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے جی لسٹیں لاہور میں تو کام مکمل تھا ڈیلیمٹیشن کا کام پورے پنجاب کا چونکہ ایک دفعہ ہی اس کا ہونا تھا کئی ظلوں میں اس میں تاخیر تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں لگ سی پیٹھا ہی ان کے پاس جانے سے پہلے میں کو یہ بتاتا ہوں کہ آج مجھے اپنے ان تمام دوستوں سے بہتر کی ایسا لگا جو مجھے ان سے بات کر کے پچھلے دور میں لگتا ہوتا تھا سیاسی طورت ایک کو جنی ہے گے باقی تسی ساڑے پائی ہو آہ نہیں نہیں تو یہ سیاسی طورت ساڑے نالا ہوئی نا سے چنگ ہے کیونکہ ساڑا ساڑا سبز رانگے تو آڑا خون نہیں رانگے تودھے خون کرنا ہے تودھے خون کرنا ہے ہزا سبز رانگے لوگاں ہزی سبزہ سبزہ کرنا ہے آپ پاہ ایسا ہو اللہ جواہو دے آپ پاہ ان کی ہوئی ہے آپ بتائیں نہیں کوئی فرق نہیں محسوس ہو سیم ہر کوئی اپنے لیڈر کے پیچھے یا عوام کے پیچھے لوگ کام ہیں اب مجھے یہ بتاؤں نا منو ہے دازدے ہو میری گال سنو پرچیاں تو بچ گئے تے الیکشنہ دا حصہ بنو گے غیر جماعتی سیاسی طورتے باقی تساڑے پاہی ہو کیونکہ ساڑا سبز رانگے تو آڑا خون نہیں رانگے تودھے خون کرنا ہے تودھے خون کرنا ہے ہزا سبز رانگے لوگاں ہزی سبزہ سبزہ کرنا ہے آپ پاہ ایسا ہو اللہ جواہو دے آپ پاہ ان کی ہوئی ہے نہیں میں پوچھنا چا رہے ہیں الیکشن دا ہی سبن ہوگے دیکھو سارے ہزی انشاءاللہ الیکشن دا ہی سا ضرور بنا گے اور سن لو پہلے تیسی جس لے سانو نوٹیفکیشن دین گے نا تیسی جس تاں دیکھاں گے کہ جیڑیانا نے بیڑا کر کے کیتا ہے میرا علاقہ جڑا ہے وہ خوبصورت سراؤنڈنگ بندہ سی وہ نوٹ چوک کے تین این 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 او چھ سمنا باتھانے دے پچھے تاک لے گا نے دونی ہوگیا تین بنائتیا ہے بنا دیو چار بنا دیو چار بنا دیو پاری بندنے بیاں سی بھی تو اڈینا لے لیکن اونا نو پہلے اسی درست کرانا ہے کیونکہ یہ تک دینہ نے اچاترین سوال جو رہو جو رہو دلشاد نے کیا نا میرے نا شرط لالا ہے نا میرے نا دارل مائی تو مچھی کھو آنگا میں گنا میں دارل مائی تو مچھی کھو آنگا اگر اینا لائشن ہو یا تیفیر ایمنو خالی کا عربلا کے ساتھا پانی پیازن میں ہوئی سمجھا گا اس جیت کے اب اٹھے رہے اب اٹھے رہے اب اٹھے رہے نیڈی رو اٹھے رہی پانے نیڈی رو اٹھے رہی پانے ناظرین اب خبر رہی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی آفر بہت بڑی آفر جو ہے میاں تارک صاحب نے دے دی ہے کہ آپ کو دارل مائی سے مچھلی کھلائیں گے اے موقع جان نہ دینا تو اچھا اب آتے ہیں خبر خبر اب آتے ہیں اصل ایشو کی طرف دیکھیں خبر لے لیں بڑی ہیں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں نا اب تک پہلے پہلے میر کے الیکشن کا جو ایشو تھا وہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ڈائریکٹ میر آئے گا یعنی ہر ووٹر جو اپنے نیبر اوڈ کے کانسلر کو یا خواتین کو یا اکلیتی کانسلر کو ووٹ دیتا ہے وہ اپنے میر کو بھی ویسے ہی ووٹ دے گا یا جس طرح اپنے ایم پی اے یا امینڈ کو بڑی دیتا ہے اور ڈائریکٹ الیکشن اور اب جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تمام تر ہم نے بھی ہمارے پاس بھی کچھ خبریں سوسیز نے کنفرم کیا ہے کہ اب صورتحال تبدیل کرنے کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں کہ بہتر یہ ہے کیونکہ غیر جماعتی آپ کروارے ہیں دیکھئے وجہ کیا ہے کہ اگر آپ اوپر جو الیکشن ہے وہ جماعتی کرائیں گے تو نیچے آپ کو غیر جماعتی کرانے کی مسئلہ کیا ہے نیچے بھی جماعتی ہو سکتے ہیں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں وہ نہیں کروائے جا رہے اس لیے نہیں ہو رہے کہ اب جو پلاننگ کی جا رہی ہے میر کا الیکشن ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ ہو تاکہ جو 4500 یا 4700 جو نمائندے ہو ان کی جو خریدو فروخت کا جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے ہوتی تھی وہ آسان ہو سکے تو یہ اگر پلٹیکل روش اس طرح کی رہنی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ ہی ہو اور اور ہارس ٹریڈنگ اور اسی طرح کا جوڑ توڑ اگر آپ نے کرنا ہے اور اسی ایجنڈے پہ کچھ آفیسرز کی تائز آتی کی بڑھ صاحب بڑھ صاحب گزارش یہ ہے ذرا ایک سیکنڈ صرف لوں گا آپ کا گزارش یہ ہے کہ لازٹ ٹائم چار سو چوہتر یونین کونسلز تھی جس میں سے صرف بارہ یونین دو سو دو سو پچھتر دو سو چوہتر تھی اور اس میں سے صرف بارہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی تو ہم نے وہاں پہ کونسی ہارس ٹریڈنگ کرنی تھی کہاں پہ خرید و فروت کا بزار گرم کرنا تھا لیکن اب جو پوزیشن بڑھ صاحب انہوں نے بنا دی ہے صرف پلیننگ ہی اس چیز کی کی جا رہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے دعویٰ بولنا ہے جو کونسلرز ووٹ ڈالتے ہیں ان سے بات کرنا نسبتا ہے ناظرین صورتحال یہ ہے صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہماری لڑائی جنسی ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں لوگوں کو ان کا حق ملے آئین کی پاسداری ہو لوگ جنسی ہیں وہ اپنا حقے رائدہ ہی دوبارہ استعمال کریں اور مقامی حکومتیں آئیں ان کو پاور ملیں یہ لوگ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کی طاقت کی جنگ ہے آپس میں جنگ ان کی اپنی جگہ لیکن میری جنگ یہ ہے کہ ان کو طاقت ملے ان کو ملے ان کو ملے اس کو بھی ملے جس کو آپ منتخب کریں اس کو طاقت ملے اور وہ اپنی طاقت استعمال کر کے آپ کی خدمت کر سکے نہ کہ جو یہ ہو رہا ہے یہ چلتا رہے اور آپ کو ایم پی ایم این اے کے در پہ جانا پڑے اور ان کے در کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے بلکہ اسی طرح جیسے بادشاہ کے دربار میں کوئی درباری یا کوئی سوالی آتا ہے وہ وہی والی سچویشن ہو جاتی ہے تو ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے تمام کوششیں جاری ہیں اور میری دعا ہے کہ یہ جلدی ہو جائے اور باقی جتنے بھی قانونی سکم ہیں وہ آپ نے سن لی ہے خبر آپ نے سن لی ہے کہ چیزوں کو کس طرح ملائن کیا جا رہا ہے اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا جس طرح کرنا ہے قانون جاننے والے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ قانون کا دروازہ کھٹ کھٹ آ سکتے ہیں قانون کے جو طالب علم ہیں وہ میرے ساتھ گڑے ہیں وہ قانون کا دروازہ کھٹ کھٹ آ سکتے ہیں کیونکہ قانون سب کے لیے یقصہ ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں ایسا میں مانتا ہوں یہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں والک بات ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ دے انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی اللہ حافظ پاکستان جلدہ بات